السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد ڈیم کا منصوبہ کس کو ملا اور اس کمپنی کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا کیا تعلق ہے مزید تفصیلات سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ محمد ڈیم پر کام کب شروع ہوگا کب مکمل ہوگا اور محمد ڈیم سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا وارٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی واپڈا کا کہنا ہے کہ محمد ڈیم پر اسی ماہ جنوری میں کام شروع ہو جائے گا ڈیم پر کام جنوری کے دوسرے ہفتے سے شروع ہوگا واپڈا کا کہنا ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے سے شروع کیے جانے والے محمد ڈیم کی کامیابی کے لیے عالمی اداروں کا تعاون حاصل ہے واپڈا کے مطابق کنٹریکٹ ایوارڈ سے پہلے جوائن وینچر کے ساتھ تقنیقی مذاکرات جاری ہیں کام کے آغاز کا مقصد مئی تک پانی کے کم بھاؤ سے فائدہ اٹھانا ہے محمد ڈیم کی تعمیر انتالیس سال پہلے منظور کی گئی تھی لیکن اس پر کام شروع نہ ہو سکا منصوبے سے آٹھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی اور بارہ لاکھ اکڑ پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوگی واپڈا کے ترجمان کے مطابق واپڈا نے دوہزار اٹھارہ میں پانی اور پن بجلی میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں جس کے باعث محمد ڈیم کی تعمیر ممکن ہو سکے گی واپڈا کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم پر تعمیراتی کام کا آغاز بھی دوہزار انیس کے وسط میں متوقع ہے دوسری جانب چیئرمن واپڈا کا کہنا ہے کہ محمد ڈیم کا ڈیزائن دوہزار ستارہ میں مکمل ہوا کام جلد شروع ہوگا نیلم جہلم منصوبہ کامیابی سے مکمل ہوا چاروں یونٹ کام کر رہے ہیں واپڈا کے مطابق جوائن وینچر مکمل کرنے سے قبل شراکتداروں سے مذاکرات جاری ہیں جنوری کے دوسرے ہفتے میں محمد ڈیم پر کام شروع ہوگا ماضی میں مختلف وجوہات کی بنا پر منصوبہ تاخیر کا شکار رہا پانچ دہائیوں کے بعد پاکستان میں اہم منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے محمد ڈیم چھ سال میں مکمل ہوگا اور بارہ لاکھ اکڑ فٹ پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت اس میں ہوگی محمد ڈیم جسے منڈا ڈیم بھی کہا جاتا ہے یہ دریائے سوات پر پانچ کلومیٹر اپسٹریم منڈا ہیڈ وک سے پہلے محمد اجنسی میں تعمیر کیا جائے گا اس ڈیم کا بنیادی مقصد سلاب سے بچاؤ ذرائی مقاصد کے لیے پانی اور پن بجلی کا حصول ہے یہ واحد منصوبہ ہے جس سے پشاور چار سدہ نوشہرہ کو تباک انسلاب سے بچایا جا سکتا ہے محمد ڈیم سے دو ارب چھاسی کروڑ یونٹ سالانہ بجلی پیدا ہوگی جبکہ اس پر تین سو تین ارب سے زائد کا تخمینہ ہے فنی مہرین کے مطابق ڈیم پر چوبیس گھنٹے کا کام اور زیادہ لیبر سے اس کی تعمیر کا دورانیاں بھی کم کیا جا سکتا ہے محمد ڈیم کی تعمیر چھ سال میں مکمل ہوگی محمد ڈیم سے سالانہ پینتیس ارب روپے کا معیشیت کو فائدہ پہنچے گا بھاشا اور محمد ڈیم پر ستارہ ارب ڈالر سے زائد کی لاغت آئے گی دونوں ڈیم کی تعمیر سے صوبے کی معاشیت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ روزگار بھی فراہم ہوگا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ محمد ڈیم کا ٹھیکہ کس کمپنی کو دیا اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کیا تعلق ہے چیف جسٹس عاقب نصار اور وزیر اعظم عمران خان کی محنت رنگ لے آئی ہے محمد ڈیم کے تعمیراتی کام کو شروع کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے جس کی تکمیل دوہزار چوبیس میں ہوگی تفصیلات کے مطابق پاکستان کی معروف ترین کمپنی ڈیسکون اور چینی کمپنی گیزوبا نے محمد ڈیم کی مشترکہ طور پر تین سو نو ارب روپے بولی لگا کر کنٹریکٹ حاصل کر لیا ہے پاکستانی اور چینی کمپنی مل کر محمد ڈیم کو تعمیر کریں گی یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ ڈیسکون کے مالک عبدالرزاق داؤد ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے کامرس اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے فرائز بھی انجام دے رہے ہیں اس ڈیم کی دوہزار تین میں لاغت ایک سو ارب روپے تھی تاہم یہ تاخیر کا شکار ہوتا رہا اور اب یہ ڈیم تین ملین ڈالر تک پہنچ گیا ہے اگر یہ ڈیم وقت مقررہ پر تعمیر ہو جاتا تو دوہزار دس کے سلاب میں دس ارب ڈالر کا نقصان ہونے سے بچایا جا سکتا تھا ڈیم ایک امریکی کمپنی کو دیا گیا تھا ایمزو جس نے آٹھ سال تاخیر کی جس کا خمیازہ ملک کو ایک سو باون ارب روپے کے نقصان سے بھگتنا پڑا پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ ذمہ داری امریکی کمپنی سے واپس لے کر وابڈا کے سپرٹ کی جس کے بعد جپان اور اسٹریلیا کی کمپنیوں نے تفصیلی انجینرنگ کا کام کر کے منصوبہ دوہزار چودہ میں وابڈا کے حوالے کیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ ساد رفیق نے محمد ڈیم کے ٹھیکے کے حوالے سے کیا کہا مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ محمد ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ دینے کا عمل مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا لیکن اگر ٹھیکہ ڈیسکون کو ملا تو رزاق داؤت کو وزارت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی اب یا وہ استفاد دیں یا ڈیسکون اس ٹھیکے سے پیچھے ہٹ جائے یہ تو ہوئی بات مسلم لیگ نون کی اور اب بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا رد عمل دیا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ اپنے مشیر کی کمپنی کو محمد ڈیم کا ٹھیکہ دے کر عمران خان نے ایک اور یوٹرن لے لیا ہے ثابت ہو گیا ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھے لوگ عرب و روپے کے قومی وسائل آپس میں بانٹ رہے ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ عمران خان نے مفادات کے ٹکراؤ کے اپنے ہی بیانیاں کی نفی کر دی ہے چیزیں منظر عام پر آئیں تو ایسے کئی گپلے سامنے آ گئے انہوں نے کہا کہ ایک مشیر کی کمپنی کو ٹھیکہ دینا براہ راست نیب کا معاملہ ہے رزاک داؤت کی کمپنی کو ٹھیکہ ملنے پر نیب کا متحرک نہ ہونا جامبرداری ظاہر کرتا ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ رزاک داؤت کو فوری طور پر حکومتی امور سے الگ کیا جائے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فیصل وارڈا نے ان الزامات کا کیا جواب دیا فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ڈیمز کو متنازع بنا کر ملک کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں ڈیم ملک اور ان کے لیے زندگی ہے اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ڈیم کے کنٹریکٹ میں ہر چیز میرٹ پر ہوئی ہے کسی کو تحقیقات کرانی ہے تو سو بسم اللہ لیکن ڈیم کے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم وہ نہیں جو کمیشن کے لیے کام کرتے ہیں ہم مردہ لوگوں کو ادائیگی نہیں کرتے ہم ایون فیلد اپارٹمنٹ یا گھر بیٹھے شگر ملز نہیں بناتے ملز نہیں بناتے